باب السلح فی الدیتی یہ باب ہے دیت کے معاملے میں سلو کر لینا مطلب دو بندوں کی لڑائی ہوئی اب ایک بندہ دوسرے بندے سے قصاص لینا چاہتا تھا بدلہ لینا چاہتا تھا لیکن ملاخر بدلے کو چھوڑ کے وہ دیت پر راضی ہو گیا تو یہ سلو جائز ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن عبداللہ الانصاری نے وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا حمید نے کہ بے شک انس نے ان کو بیان کیا انر ربیعا وہی ابنت النظر وہ نظر کی بیٹی ہے ربی اس نے کسی لڑکی کا دان توڑ دیا انہوں نے اس سے قصاص طلب دیت طلب کی وطلب العفو اور ان سے معافی طلب کی فابو انہوں نے انکار کر دیا فاتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعمرہم بالقصاص واللہ کے نبی کے پاس آئے آپ نے حکم دیا قصاص کا فقال انس بن ندر انس بن ندر کہنے لگے اتکسر خنیت الربیعی کیا ربیعی کا کہ دان توڑے جائیں گے اے اللہ کے رسول لا والذی وعثق بالحق نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا لا تکسر خنیتها اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے آپ نے فرمایا یا انس کتاب اللہ القصاص اے انس اللہ کی کتاب قصاص کے بارے میں ہے فردی القوم لوگ راضی ہو گئے وعفو اور انہوں نے درگزر کیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ من عباد اللہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں لو اقسم علی اللہ لابر رہو اگر وہ اللہ پہ قسم اٹھائیں اللہ ان کو بری کر دے اور حمید انس سے بیان کرتے ہیں فردی القوم وقابل الارش لوگ راضی ہو گئے اور دیت کو قبول کر دیا واقعہ اس طرح ہے انس بن ندر یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا ہے اور بڑے بہت ہی نیک آدمی تھے اور ان کی جو بہن تھی نا یعنی کہ ربئی اس کا نام تھا اور وہ انس بن مالک کی پھپو لگی انس بن ندر انس بن مالک کے چچا تھے اور انس بن ندر کی بہن تھی ربئی جو انس بن مالک کی پھپو تھی اس نے لڑائی کے دوران کسی لڑکی کا دان توڑ دیا انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ آپ ہم سے دیت لے لو معافی دے دو لیکن وہ اڑ گئے انہوں نے کہا ہم کے ساس ہی لیں گے بدلہ ہی لیں گے بدلے میں دان توڑیں گے معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو قساس ہے اگر وہ معاف نہیں کر رہے تو بدلہ ہے تو انس رضی اللہ عنہ انس بن نظر کہنے لگے اللہ کی قسم ربئی کا گانت نہیں توڑا جائے گا آپ نے انس کی طرف دیکھا فرمایا انس کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب کے اندر قساس کا ذکر ہے تم کہتے ہو نہیں دیں گے جب یہ بات انس رضی اللہ عنہ نے کی اتنے میں وہ لوگوں کے دل میں اللہ نے ڈالا وہ دیت لینے کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہم بدلہ نہیں لیتے ہیں ہم دیت لے لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں اگر وہ اللہ کو قسم کھا کر کوئی کام کہہ دے نہ کہ اللہ ایسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا انس بن نظر نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا اللہ نے لوگوں کے دل نرم کر بھی ہے اور وضیعت لینے کے لیے تیار ہو گئے تو یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہوتا ہے اگر وہ قسم کھا لیں کسی چیز پر تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا ہے لیکن یہاں سے کوئی یہ میں تو سمجھے کہ فلان صاحب میرے بارے میں قسم کھا کے مجھے بکشو آ لیں گے فلان صاحب قسم کھا کے جنت میں لے جائیں گے ہمیں کیا پتا وہ قسم کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے ہمیں انہوں نے بتایا وہ قسم کھائیں گے ایک چیز کا ہمیں پتا ہی نہیں ہم اس کے بارے میں عقیدہ کیسے بنا سکتے ہیں تو اس لیے یہاں سے کوئی غلط اس سے دلال نہ کرے اللہ کے بندے باز ایسے ہوتے ہیں وہ بندے کون ہیں ہمیں نہیں پتا بس وہ ہوتے ہیں بعض دفعہ قسم کھاتے ہیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتفاقی طور پر کسی غلط بندے نے بات کہی اور وہ پوری ہو گئی اس کا یہ مطمئن نہیں وہ نیک ہو گیا بعض دفعہ معافقت بھی ہوتی ہے اللہ نے تقدیر میں کچھ چیز لکھی تھی ایک بندے کے مو سے نکلی وہ ویسے ہی ہو گئی اب دوسرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنی پہنچی سرکار آ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا اب اس حدیث میں ایک بات سمجھنے والی ہے انس من نظر نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم دیت کے ساتھ نہیں دیں گے کیا اللہ کے فیصلے کا انکار کیا تھا قسم کیوں کھائی اس کا جواب یہ ہے کہ انس من نظر سمجھتے تھے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے چاہے تو دیت دے دو چاہے قساس دے دو تو اللہ کی قسم قساس نہیں دیں گے دیت دے دیں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلط فہمی دور کی کہ نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو قساس دینا پڑے گا یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ ایک ان کی غلط فہمی دور کی جا رہی تھی یا دوسرا جواب اس کا یہ ہے ان کو اپنے رب کی ذات پہ اتنا یقین تھا کہ میرا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے گا میری بہن کا دانت نہیں ٹوپنے پائے گا یہ ہے حدیث جس سے امام بخاری نے استدلال کیا اور استدلال یہ کیا ہے کہ دیت پر صلح ہو سکتی ہے مطلب آپ نے کوئی نقصان کر دیا کوئی چیز توڑ دی تو اس کا تعوان پورا کر دو نقصان پورا کر دو تو اس پر صلح کرنا جائز ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تلائینا حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حدیث سمبر ستائیس ستین حدیث ستین